پاکستان کے اندرے یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں گے آرمی چیف صاحب کا کیا کام ہے یہاں پر لانگ ٹرمی قویشن بلکل درست ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیلحال چیزوں کو بہتر بنانے میں بیبی سٹیپ لینے کچھ نہ کون انیشیٹیپ لینے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نظام سیاست کو بہتر کرنے کے لیے نظام معاشرت کو اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے اسلام علیکم ناظرین خبر و نظر کے ساتھ میں اونم فاطمہ اور میرے ساتھ موجود ہے سبوغ سید صاحب ایک اور بھی خبر ہے سبوغ صاحب آرمی چیف جنرل آسی منیر نے پشاور میں تاریخی گرینجرگر میں خصوصی شرکت کے اور کہا ہے کہ درشت گدو کے ساتھ فردر اب کوئی ڈائلوگ نہیں ہوگا اور they will have to like give up I wish کہ ایسا ہی ہو کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیف صاحب کی طرف سے بہت کلیر کٹ جو اراد ہیں ان کا اظہار سامنے آ رہا ہے اور انہوں نے دیشت گردوں کو جا کے بلوچستان کی زمین پر بھی لڑکا رہا ہے اور افغانستان سے بھی کہا کہ آپ کی زمین کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ دوہا معاہدے کی صراحة نقلا برزی ہے اور آپ ان اناثر کو اپنی زمین استعمال کرنے مت دیں جو وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کی زمین پر خون کی حولی کر رہے ہیں اور پھر فوراں وہ ایران کے دورے پر بھی گئے اور وہاں پر بجا کر انہوں نے باتچیت کی وہاں کے جو امائیدین ہیں ان کے ساتھ اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے زمین کو مطلب ہے کہ یہ ایک سیف پلیس ہم بنانا چاہ رہے ہیں اور پاکستان کے پروس میں جو ملک ہیں وہ بھی سیف محفوظ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی کسی قسم کی کوئی مثال جو ہیں وہ پیدا نہیں ہونے چاہیے اور آج آرمین شیف صاحب نے ایک اور بڑے کلیر انداز میں بات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت کلیر ہیں اپنی لائن میں اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ان کے ساتھ کسی قسم کی مذاکرات نہیں کریں گے کوئی باتچیت نہیں کریں گے اور آپ کو بتایا کہ تالبان کے ساتھ باتچیت کی جو پالیسی تھی وہ جو ہماری سابقہ اسٹیبلشمنٹ تھی جنرل قمر جعوید باجوہ صاحب اور ڈی جی آئی سائی جنرل فیض صاحب اور جب وہ کورک مانڈر پشاور بنے تو مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس میں پاکستان کے علماء کو اور پولیٹیشنز کو بھی انگیج کیا گیا ہے کہ بامل رکنی ترپل رکنی جرگا بھی بنا لیکن یہ ہے کہ بہت کلیر کٹ آرمی چیف صاحب نے آپ بھی کہہ دیا کہ کوئی باتچیت نہیں کریں گے ان لوگوں کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے کہ سرنڈر ان فرنٹ آف سٹیٹ ریاست کے سامنے یہ لوگ جو ہیں یہ سرنڈر کریں گے ریٹ آف سٹیٹ کو تسلیم کرنے کے سوا ان کے باس کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے اور وہ بہت ہی کلیر انداز میں انہوں نے یہ ساری باتیں کہیں ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اچھا ایک اور بات میں انہوں نے کہی ہے کہ پاکستان میں جو افغان مائگرنٹس ہیں جو یہاں پر رہ رہے ہیں تو وہ پاکستان کے قانون کے مطابق رہیں گے اگر وہ پاکستان کے قانون کو فارو نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے بھی جو ہیں وہ بڑے جو پرابلموں یہاں پر پیدا ہو سکتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ بہت ک کلیر سٹیٹمنٹ تھی اور بہت ہی واضح طور پر انہوں نے کہا اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بات کہی ہے کہ یہ جو پاکستان کے جو ایکس فارٹا ہے جیسے ہم قواری علاقہ جات کہتے ہیں انہوں نے جو گرینٹ جرگا ہے اس میں جو لوگ شریک تھے ان سب سے کہا کہ ان ان علاقوں کے کو ترقی دینے اور نوجوانوں پر یوت پر ہم کام کریں گے اور پاکستان میں دہشت گردوں کی کوئی جگہ نہیں ہے خیبر پختونخواہ کو اللہ تعالی نے مائدین یاد دیئے ہیں بڑے زخائر سے نوازا ہے اور خیبر پختونخواہ کی سیاہت یقین اللہ کے تقدیر بدلے گی تو آرمی چیف صاحب کا یہ جو باتیں کہہ رہی ہیں کہ جیسے زراعت کے حوالے سے ان کے بات چاہیتے ہیں اور پھر خصوصاً آنے کے ساتھ ہی انہوں نے جو فورن پالیسی میں فورن پالیسی بدل نہیں فورن ریلیشن میں جہاں پر تھوڑی بہت چیزیں پیدا ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے آ کر فورن اس کو سیٹ کیا سعودی عرب کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے ساتھ امریکہ کے ساتھ رشیہ اور چ اور ابھی جو سی پیک کے حوالے سے کیونکہ ہمارے منصوبے کھڑے میں پڑھ گئے تھے اور چار سال میں انکوپر جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے نہیں ہوا جہاں انہوں نے سلو تھی تو اب اس کو دوبارہ سے ایکٹیف کر دیا گیا ہے اور تو اب ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چیزیں بڑی طریقے سے بہترین کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں اور انہوں نے ایک کوئسن بھی کیا پاکستانی علماء کی طرف بھی اور دہشتگردوں سے بھی کہ تم جو شریعت لانا چاہتے ہو یہ کون سی شریعت ہے جس میں لوگوں کو آپ مار رہے ہیں تشدد کر رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی قابلی قبل بات نہیں ہے لیکن اس کو پر انہوں نے رہا چھوڑا سا ہے کومنٹ بھی ہے کہ مطلب ہے کہ ہم امن و امان قائم کرنا چاہتے ہیں پاک فوج بھی یہی چاہتی ہے ہمارے ادارے بھی یہی چاہتے ہیں لیکن ایک جو پیس ہے نا وہ پوزٹیف ہے اور ایک پیس نیگیٹیف ہے پیس ہے نا یہ تشدد کے ساتھ گولی کے ساتھ تارچر کے ساتھ یہ جو کیا جاتا ہے یہ نیگیٹیف پیس ہے کیونکہ جو ہی وہ خوف کہیں کمزور پڑتا ہے یا کم ہو تا ہے تو یہ دوبارہ سے امرے کے سامنے آ جاتا ہے اور جو پیس ہے وہ یہ ہے کہ آپ انگیج کریں اور انگیج کیسے کریں دہشتگردوں کو انگیج کرنے کی بات نہیں کر رہا نظام انصاف کو بہتر کریں آپ جب تک انظام انصاف کو بہتر نہیں کریں گے دہشتگردوں کو پکے ہوئے پھل کی طرح درشتگرد ملتے رہیں گے اور ان کی گود میں ماں کے بچے ان کی گود سے نکل کر اس گود میں جاتے رہیں گے تو آپ نے جب تک اس ملک کے اندر معیشت کو بہتر نہ کیا اور معیشت سے پہلے سماجی انصاف عدالتوں میں انصاف جب تک پروائیڈ نہیں ہوگا تب تک چیزیں بہتر نہیں ہوں گی اور ہماری ساری خواہشیں ایک نیگٹیو پیس یعنی منفی امن یعنی قبرستان کی خاموشی کو آپ خوشحالی نہیں کہہ سکتے قبرستان کی خاموشی کو آپ استحکام نہیں کہہ سکتے کیونکہ قبرستان میں مردے بستے ہیں اور مردے جس نے جی اٹھے تو پھر دوبارہ سے کام شروع ہو جائے گا تو اس لیے لانگ ٹرم میں آپ کو ایک مصبت پیس جو ہے مصبت امن اس کے لیے جو کوششیں ہو کرنی چاہیے ہوگی میرے چھوٹا سوال ہے سببک صاحب اگر انٹرنیشنل لیول پر دیکھا جائے تو آپ پچھلے مہینے اسی مہینے بھی دیکھیں پیچھے بھی نیوز دیکھ لیں آرمی چیف کی کنسسٹنٹ اس طرح کی کلیر کٹ سٹیٹمنٹس بھی آئیں اگنسٹ ٹیررسٹ اور اگنسٹ ٹیررسٹ ایکٹیوٹیز اور ہار سٹیٹمنٹس ہیں جس طرح سے آج افوان نیشنلز ان پاکستان ان کے بارے میں بھی تو کیا پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں رگارڈنگ کاؤنٹرنگ ٹیررزم ان کی اپریسیشن ہے کوئی اکنالیجمنٹ ہے مجھے تو اسی سے کیا بات کرنی ہے پاکستان اپنے طرف سے کوششیں تو کر رہا ہے لیکن وہی بات ہے نا لیکن پھر بھی وہ دیکھتے گرد مجھ پرار دیا جاتا ہے کوششوں کا سکیل ہے نا وہ کیا ہے کوششیں کیا ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی محض کوششیں کرنا کوئی بڑی کوئی حکمت اعملی نہیں ہے یہ ایسے ہی نا جیسے ینگ لڑکے یونسٹیوں میں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں تو لڑکیوں کو پتا ہے جھوٹ بوڑ کوئی تارشہ رہی نہیں توڑک لاتے تو یہ امن کی اس طرح کی خواہشیں کرنا ہی بھی ایسی ہے کہ میں تمہارے لئے آسمان سے تارے توڑک لاؤں گا جب تک آپ زمین پر پریکٹیکلی کام نہیں کرتے اور اس کام کو پاکستان کے شہری ریکنائز نہیں کرتے اور جب تک وہی نہیں سوچے کہ ہاں یہ جو پیس پروسسس یہ سٹارٹ ہو گیا مطلب کہ خود آرمی چیف صاحب ہیں ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں باقی جتنے بھی لوگ ہیں تو ایک سروے تو کر لیں سوسائٹی میں طرح گھوم پھر تو لیں کچھ چھوٹے چھوٹے گروپس بنائیں یہاں پہ جو کم از کم ان کو مسائل بتائیں مسائل کا حل بتائیں یہ جو یک طرفہ ون وے ٹریفک ہوتی ہیں اس سے کبھی مسائل نہیں ہند جن کے لئے ہم قائم کر رہے ہیں ان کی طرف سے بھی فیڈ بیک آنا چاہیے اور ان سے پوچھیں کہ فیڈ بیک کے پرابلم کی ہیں پاکستان کے اندرے یہ بھی مسئلہ ہے کہ لوگ کہیں کہ آرمی چیف صاحب کا کیا کام ہے یہاں پہ لانگ ٹرمی کوئیسن بلکل درست ہے لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ آپ کو فیلحال چیزوں کو بہتر بنانے میں بیبی سٹیپ لینے کچھ نہ کور انیشیٹیپ لینے اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اپنے نظام سیاست کو بہتر کرنے کے لیے نظامیں معاشرت کو اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو یہ سارے کام کرنے اس کے لیے آپ کچھ گروپس بنائیں سوسائیٹی مقالمے پر آئے ڈائلاگ کریں آپس میں اور اپنے جو مسائلیں ان بحال کرنے کے لیے کوشش کریں باہر کی دنیا امپورٹنٹ ہے لیکن میرا گھر باہر کی دنیا سے زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں پر جو آگ لگی ہوئی ہے یا مزید لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کو کنٹرول کرنا ہی بہت امپورٹنٹ ہے تینکی